موسیقی حضرت ابو ذر غفار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رویت کرتے ہیں کہ میں پیارے آقا علیہ السلام کے پیچھے چل رہا تھا تو آقا علیہ السلام نے رشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے دجال سے ہٹ کر اور فتنوں کا دجال سے بھی زیادہ خطرہ ہے میں اپنی امت کے بارے میں دجال سے بھی بڑے فتنے کا زیادہ خوف رکھتا ہوں دجال سے بڑھ کر فتنے میری امت کے اندر پیدا ہوں گے اور آقا علیہ السلام نے یہ جملہ تین بار دورایا کہ دجال کے علاوہ مجھے اور فتنوں کا دجال سے بھی زیادہ اپنی امت کے بارے میں خطرہ ہے ابو ذر غفاری عدی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا آقا کی بارگاہ محضر اللہ جی غیر الدجال حضورو اگر دجال سے ہٹ کر کون سے فتنے ہیں جو امت کو برباد کریں گے اور امت کے معاملے میں آپ دجال سے بھی زیادہ ان سے خوف کرتے ہیں زیادہ ڈر رکھتے ہیں ان کے بارے میں جو میری آقا علیہ السلام نے فرمایا آئمت مدلین فرمایا وہ گمرہ اماموں کا مجھے زیادہ خوف ہے گمرہ لوگوں کا مجھے زیادہ خوف ہے جو لوگ جاہل ہوں گے علم ان کے پاس نہیں ہوگا جو لوگ دین سے نواقف ہوں گے اور وہ کیا ہوں گے وہ امام بن جائیں گے امت کے امت کے رہبر بن جائیں گے اور وہ گمرہ راستے پہ چلنے والے ہوگے ایسے لوگ جنہیں علم بلکل نہیں آتا ہوگا جنہیں شریعت اور دین کا بلکل پتہ نہیں ہوگا وہ لوگ دجال سے بھی زیادہ خطر نہ کہ ان سادہ لوگوں کے لیے ان سادہ عوام کے لیے وہ زیادہ فتنے کا باعث ہیں کہ وہ انہیں گمرہ کریں گے انہیں اپنے پیچھے لگائیں گے اپنے علم کے نام پہ اپنی باتوں میں لگائیں گے لوگوں کو اور خود بھی راستے سے ہدایت کے راستے سے پھٹکی ہوئے ہوں گے اور پیچھے لگ جانے والوں کو بھی ہدایت کے راستے سے دور لے کے جائیں گے آکر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس بات کے بارے میں اشارت فرما رہے ہیں وضاحت کر رہے ہیں کہ مجھے ان کا زیادہ خوف ہے کہ وہ لوگ جو ہیں میری امت کو برباد کریں گے آج کال آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے وہ بڑے بڑے خطیب بنے ہوئے ہیں جاہل ہیں بڑے بڑے ناتخان بنے ہوئے ہیں فاتحہ تک نہیں آتی تو بڑے بڑے نقیب اور محفلے کروانے والے ہیں اور لوگ کے اندر ایسی غلط روایات کو پیش کرتے ہیں ایسا کلام اور ایسے اشعار لوگ کے سامنے پڑتے ہیں جن کا تعلق قرآن و حدیث سے ہے نہیں جن کا شریعت سے تعلق نہیں اور سادہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہی ہمارے سامنے دین کی بات کو بیان کر رہا ہے ہمارے سامنے قرآن کو بیان کر رہا ہے ہمارے سامنے آقیل صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پیش کر رہا ہے حالانکہ ان کلمات اور روایات کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے میرے آقا فرماتے وہ دجال سے بھی بڑے فتنے ہیں دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہیں یہ آئم مدلین گمراہ اور بے علم امام اور علماء بے علم لوگ جو مسلح پہ آ جائیں جاہل جو امامت کروانے والے بن جائیں یہ دجال سے بڑھ کر امت کے لئے خطرناک لوگ ہیں اور آج ہماری اکثریت اسی بات کے طرف جا رہی ہے کہ جو حلات جو ہیں وہ آگے ہیں اور علم والے پیچھے ہیں حقیقت والے پیچھے ہیں اور باتوں کا کاروبار کرنے والے الفاظات کو بیچنے والے لفظوں کی تجارت کرنے والے آگے آکے بیٹھے ہیں اور علم والے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں